اسلام علیکم میں ہوں شاہد حسین دوہ زہرہ کیس سے متعلق عدالت کا تحریری حکومنامہ سامنے آگیا ہے اس کی ساری تفصیلات رکھنی ہیں پولیس کی جو چلان میں یا پولیس کی ریپورٹ میں جو خامیہیں تھیں وہ ساری کی ساری اب بینکاب ہو چکی ہیں اب جو سوالات اٹھائے جا رہے تھے خاص طور پر اس کیس سے جڑے تمام وہ لوگ جو سوال پوچھ رہے تھے کہ پولیس نے اس انداز سے کیوں تفتیشنی کی نادرہ ریکارڈ کا کیوں جائزہ نہیں لیا گیا اور لڑکی یہاں سے وہاں کیسے پہنچی وہ ساری تفصیلات اس آرڈر میں ڈسکس کی گئی ہیں تقریباً ڈیڑھ گھنٹا جو ہے وہ جبران ناصر صاحب نے دلائل دیے اور وہ شباہد وہ پولیس فائل اور جو پولیس نے جو ہے ریکارڈ جو ہے وہ حاصل کیا تھا وہ سارا ریکارڈ اور اس کے بعد پھر لڑکی کے بیانات زہیر کے بیانات کا جائزہ لیا گیا اور عدالت میں وہ تمام اترازات اور وہ خامیہ پولیس کی تفتیش سے لے کے بیانات میں تضادات کی تفصیلات عدالت میں رکھی گئی اس ساری چیزوں کا جائزہ لینے کے بعد عدالت نے بھی انتہائی اہم ترین سوالات اٹھائیں اور نہ صرف سوالات اٹھائیں بلکہ اب ان ساری چیزوں کا جائزہ لینے کا حکم دیا ہے وہ سارے عدالت کا جو حکم نمع ہے اس کی جو عدالت نے جائزہ لینے کا حکم دیا ہے اس ساری تفصیلات آپ کے سامنے رکھنی ہیں آپ قلد اندازہ لگائیں گے کہ کس طرح اس کیس میں شروع سے لے کے اب تک اب کچھ بہتری کی طرف جا رہا ہے لیکن یہ ہے کہ شروع سے لے کے اس کیس میں جس طرح نائنصافی ہوئی غفلت اللہ پر وحی کا مظاہرہ کیا گیا جس خاندان کے ساتھ زیادتی ہوئی اس خاندان کو جو ہے ان کے ان کے نا صرف دستاویزات بلکہ ان کے جذبات کو بھی مجرور کرنے کی کوشش کی گئی اب معاملہ ٹریک پر آ گیا ہے پہلے ہم بتا رہے تھے آپ کو مسلسل کے راستے بن نہیں ہوئے راستے کھلے ہوں اور انشاءاللہ حق اور سچ کی فتح ہوگی تو میں عدالت کا جو کہ آفتاب احمد بگیہ صاحب ہیں جو میں شرکی ان کی عدالت کا حکم نامہ پھڑ کے آپ کو سناتا ہوں آپ حیران رہے جائیں گے اس حکم نامے کے متن کو دیکھ کر عدالت نے اپنے حکم نامے میں جو ہے وہ قرار دیا ہے کہ فریقین کے دلائل سننے اور ریکارڈ کا جو ہے وہ جائزہ لیا گیا عدالت سمجھتی ہے کہ مغویہ دعا زہرہ کی عمر پر اب بھی سوال یا نشان موجود ہے اب یہ سنتے جائیں گے آپ حیران ہوتے رہیں گے کہ یہ جو سوالات تھے اب وہ سوالات عدالت نے اٹھائیں اور ان کا انشاءاللہ جواب آئے گا اور عدالت نے کہا کہ اس بات کا بھی جائزہ ضروری ہے کہ مغویہ یعنی دعا زہرہ نے اپنی مرضی سے گھر چھوڑا یا بہلا پھسلا کر گھر چھڑوایا گیا عدالت نے اپنے حکم نامے میں ایک اور چیز ڈسکس کی ہے کہ لہٰذا اس کیس میں مزید تحقیقات کی جو درخواست تھی مہدی علی قازمی صاحب کی جبران ناصر صاحب کے توسط سے دائر کی گئی تھی عدالت نے کہا کہ اس کا جائزہ لینا ضروری ہے اس لیے ان کی درخواست عدالت نے منظور کی اس کے بعد عدالت نے اپنے حکم نامے میں کہا کہ سیکٹری صحت اور درخواست گزار یعنی کہ مہدی علی قازمی کی جانب سے چوبیس جون کو جمع کرائے گئے میڈیکل بورڈ کی تشکیل سے متعلق فیصلہ کریں اور اس کے بعد عدالت نے کہا کہ سیکٹری صحت سات یوم میں درخواست گزار یعنی کہ مہدی علی قازمی کی جو درخواست ہی اس میں میڈیکل بورڈ کی تشکیل کے حوالے سے اس پر فیصلہ کریں اگر سیکٹری صحت کوئی میڈیکل بورڈ تشکیل دیں تو عدالت کو بھی آگاہ کریں عدالت نے کہا کہ سیکٹری صحت مختصر مدد میں تمام جو کام ہے وہ مکمل کریں یعنی کہ میڈیکل بورڈ کی مکمل جو ہے وہ تشکیل ہوگی اور اس کے بعد پھر اس کا جو طریقہ کار ہوگا ہے یعنی کہ مکمل طور پر ایسو پیز بنایا جائیں گے اور ایسے پیز کو مدے نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ میڈیکل بورڈ یعنی کہ دعا زہرہ کو طلب کرے گا اور اس کے بعد پھر اس کے جو یعنی کہ تشکیز کی جائے گی اور خاص طور پر نمونے لیے جائیں گے اور جس طرح جو طریقہ کار ہے عمر کرتائین کے حوالے سے وہ ساری جو لوازمات ہیں وہ پوری کی جائیں گی عدالت نے کہا کہ مختصر مدد یعنی کہ چھ سات روز کے اندر کرنا ہے یعنی کہ مہینوں لگ جائیں گے اب آگے ادارے اگر ہمارے محکمے کچھ معاملات کو گڑ بڑ کریں یا اس کو علیانے کی کوشش کریں تو الگ بات ہے لیکن عدالت نے کلیر کٹ آرڈر دیا ہے کہ مختصر مدد میں تمام کام مکمل کریں اور عدالت نے تفتیشی جو افسران ہیں پولیس کے ان کو کہا ہے کہ تمام شواہد جمع کر کے کیس کا جو زمنی چلان عدالت میں پیش کیا جائے جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ عدالت نے عدالت میں یہ بات ریکارڈ پر آئی تھی کہ پولیس نے بنیادی طور پر کیس میں کوئی کام ہی نہیں کیا پولیس نے بیانات کو صرف اس کا جائزہ لیا یعنی کہ بیانات کی روشنی میں یا سندھ ہائی کورٹ کا حکم نامہ اور اس کے بعد دعا زہرہ کا بیان اور اس کے بعد پھر جو عمر کے تائین سے متعلق صرف سارٹیفیکٹ تھی اس کے اوپر کوئی کام کیا ہے اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا تھا جس کے بعد دیکھنے میں آتا ہے کہ اب عدالت نے جو سی کلاس کی ریپورٹ تھی فلوت اس کو مصرد نہیں کیا لیکن عدالت نے کہا کہ زمنی چلان پیش کیا جائے تمام شواہد اور ثبوتوں کا جائزہ لینے کے بعد کہ اس جرم میں کون کون نے بیوال تھا کون کون کہاں کہاں سے اس نے حصہ ڈالا اس سارے شواہد اور تمام ثبوت جمع کیا جائیں اور اس کے بعد پھر ایک الگ سے چلان یعنی کہ زمنی چلان اس کیس میں پیش کیا جائے جو کہ اغواہ کا مقدمہ تھانہ الفلا میں درج کیا گیا تھا اچھا اس میں دو ملزمان چونکہ جیل میں ہیں ایک بار یہ جو ہے وہ ان ملزمان نے عدالت میں جب ان کا ریمارڈ آیا تھا تو نکاح خان میں نے خود جو ہے وہ اعتراف کیا تھا کہ اس نے اس کا نام استعمال ہوئے اس نے نکاح نہیں پڑھایا اچھا اب میں اور چیزیں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں بلکہ اب میرے پاس پوری پولیس فائل ہے اور ایک ایک ریکارڈ کا ایک ایک بیان کا یعنی کہ دوہ کا اس کے علاوہ زہیر کا اور پولیس کی انٹیروگیشن جو جو ریپورٹس ہیں وہ سب کا میں الگ الگ ویڈیو بناوں گا اور وہ سارے کچھا چھٹا کھولوں گا جہاں جہاں پولیس کے بیانات اور جہاں چاہاں معاملات میں تعداد سامنے ہے وہ ساری فائل میرے پاس موجود ہے چونکہ آج بھی سات آٹھ ویڈیوز پبلک کی ہیں تو لہٰذا اب کوشش کروں گا جس طرح ایک ایک کر کے ایک ایک کر کے وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا دوہ کا اپنا بیان کہ وہ بیان میں اپنے میں کیا کہتی ہے اس کے علاوہ جوڑیشنر میں سٹیٹ کے سامنے تھا زہیر کا 161 کا بیان 114 کا دوہ کا بیان اور اس کے بعد پھر جتنا بھی شواہد ہیں وہ سارے میرے پاس آ چکے ہیں اب میں کوشش کروں گا کہ وہ سارے شواہد اب آپ تک یعنی کہ جو عمام سوال پوچھ رہے تھے اس میں پولیس کی غفلت اللہ پر بھائی کا ہیں عدالت میں کہاں کہاں ریلیف نہیں بنتا تھا پھر بھی ملدمان کو ریلیف ملا وہ ساری تفصیلات رکھیں گے اچھا میں پہلے جیسے تذکرہ کر رہا تھا کہ اس میں جو نکاح خان تھا اس نے خود اعتراف کیا تھا کہ اس نے نکاح نہیں پڑھایا اس کے بعد اس معاملے کو دبا دیا گیا یعنی کہ مزید انٹیروگیشن کی جاتی تو پتہ چلنا کہ معاملہ ہے کہاں ان ملدمان یعنی کہ نکاح خان خاص طور پر جو غلام مصطفیٰ ہے اس کی گرفتاری پولیس نے کراچی سے ڈالی حالانکہ نکاح تو وہاں سے ہوا ہے لاہور میں ہوا ہے جو شبایت سامنے ہے تو پھر یہ کراچی سے اس کو کس طرح گرفتار کیا گیا اگر کراچی سے بلفرض اگر گرفتار بھی کیا گیا ہے تو کیا نکاح کراچی میں پڑھایا گیا ہے یعنی کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کے اوپر سوالات اٹنا باقی ہے اور ان کا جواب آنا بھی باقی ہے تو اس میں میں کوشش کروں گا کہ جس طرح میرے پاس جو ریکارڈ موجود ہے اس کی ایک ایک میں ویڈیو ایک ایک ثبوت کے ساتھ آپ کے سامنے چیز رکھوں چونکہ اب پبلک ڈاکومنٹ ہو چکا ہے مدعی کو بھی شواہد مل چکے ہیں یعنی کہ پولیس فائل مل چکی ہے جبران ناصر کو بھی مل چکی ہے اور خاص طور پر اب وہ مکمل فائل عدالت ریکارڈ کا بھی حصہ ہو چکی ہے اب عدالت میں ریکارڈ کا حصہ ہونے کے بعد وہ چیز پبلک ہو جاتی ہے پبلک ڈاکومنٹ بن جاتی ہے تو اس لیے میں نے بحثیت صافی اپنے وہ دساویزات حاصل کی ہیں اور کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے ہر وہ چیز رکھوں جو چھپائی جا رہی تھی جو ریکارڈ دبائے جا رہا تھا جس کے اوپر تحقیقات ہونی تھی اور تحقیقات نہیں کی جا رہی تھی اب وہ ساری تفصیلات رکھوں گا عدالت نے اپنے آخری جو لائن تھی اس میں لکھا ہے کہ جو دو ملزمان جیل میں قید ہیں وہ ملزمان درخواست زمانہ دائر کر سکتے ہیں اس کو درخواست کا جائزہ لینے کے بعد کنسیڈر کیا جائے گا اب یہاں پر جبران ناصر صاحب نے بھی چونکہ ان کی وکیل آج عدالت میں پیش ہوئی ملزمان کی طرف سے تو اس وقت انہوں نے کہا کہ چونکہ ملزمان جو ہے جب عدالت میں درخواست زمانہ دائر کریں گے تو ظاہر ہے وہ مدعی کو بھی نوٹس زاری کیا جائیں گے کہ آپ آئیں اور پراسکوشن کو بھی نوٹس زاری کیا جائیں گے تفتیش کو بھی نوٹس زاری کیا جائیں گے تفتیش افسر کو تو اس کے بعد اپوز کیا جائے گا ظاہر ہے آپ اس کو ملزمان ہیں ان کی تائز نہیں کی جائے گی کہ ان کو زمانہ منظور کی جائے کیونکہ دو ملزمان گرفتا رہا ہے اس سے پہلے پولیس کی غفلت اللہ پروہی اور دوسرے جو جیدیشنل مجھ سیڈ صاحب تھے انہوں نے دس ملزمان جس میں شبیر جو کہ زہیر کا بھائی بھی شامل تھا اس کو رہا کرنے کا حکم دیا یعنی کہ کیس سے ہی ڈسٹارج کر دیا تھا اب چونکہ جو ان کے پی آر یعنی پرسلان بانڈز جمع ہو چکے ہیں عدالت میں اس وقت جمع کرا دیئے گئے تھے اب چونکہ تفتیش اثر نو کھل رہی ہے اب دعا کو بھی کراچی واپس ان ہوگا زہیر کو بھی آنا ہوگا اور اس کے بعد پھر وہ دس ملزمان جو کہ غفلت اللہ پروہی کا فائدہ اٹھانے کے بعد کیس سے الگ ہو گئے تھے اب زہیر یہاں سے جانے کے بعد بڑی بڑی جو باتیں کر رہا تھا اس کو بھی اب واپس آ کے یہ تفتیش جوائن کرنی پڑے گی اور چ چونکہ عدالت اب جو ہے وہ نہ آئے پولیس نے بھی اگر غفلت اللہ پروہی کا مظاہرہ کیا تو ان کے ناقابل زمانت ورانت گریفتاری جاری ہوں گے تو ان کو اب واپس آنا ہوگا اور اس ساری تفتیش اور سارے پروسیجر کا سامنا کرنا پڑے گا اگر ظاہر ہے اگر عمر جو ہے وہ سترہ سال سے زیادہ ہے یا کوئی اور اس میں وجہ ہے تو اگر کیس غلط ہوگا تو وہ شواہد و ثبوتوں کو ملیانت پر ہوگا لیکن جو جو اترازات تھے جو اب تک جو ہے جن کو کن چیٹر بھی کیا جائے گا اب ان شواہد کا بھی جو ہے وہ جائزہ لیا جائے گا اب عدالت میں عدالت اپنے آخری جملے میں اپنے حکوم نامے میں یہ ضرور لکھا ہے کہ ایک تو سات روز میں جو ہے وہ سارا پروسیجر مکمل کیا جائے تفتیش کا اور اس کے علاوہ جو میڈیکل ریپورٹ یا میڈیکل بورڈ کی تشکیل کے وارے سے سیکرٹری صحت کو کہا ہے اور جو ملزمان گرتا رہے ہیں وہ الگ سے درخواست زمانہ دائر کریں اس کے بعد اس کو دیکھنے کے بعد یا اس کا جائزہ ل لینے کے بعد ہی جو ہے فیصلہ کیا جائے گا یہ انتہائی اہم پیشٹ اپت ہے اور بڑی پیشٹ اپت ہے یہ چونکہ عدالت میں جو کچھ ہوا آج طویل ترین گلائل ہوئے وہ سارے میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں اور یہ بڑی اور اہم جو پراغرس تھی یہ آج کی میں کوشش کر رہا ہوں کہ آخری ویڈیو ہے اور آپ اس کو دیکھیں گے اور خود یہ اندازہ لگائیں گے کہ پولیس نے کس طرح غفلات اللہ پروہی کا مظاہرہ کیا جو کہ پولیس کو نہیں کرنا چاہیئے تھا اب اگلی جو دسابعزات میں نے حاصل کی ہے اس میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے وہ سارے شوائد رکھتا جاؤں ایک ایک کر کے جس میں جو ملزمان یا ان کے ساتھ جو مافیاز ہیں یا ان کے ساتھ یہ جو گروہ ہے جو اس طرح بہلا پسلا کر جو وہ لڑکیوں کو اغوا کرتا ہے شادیاں کرتا ہے اس کے بعد پھر ان کے اوپر مبینت اور الزامات ہیں کہ وہ لڑکیوں کو بیج دیتے ہیں تو یہ ساری چیزوں کا اب جائزہ لیے جائے گا اور وہ ساری دسابعزات کے ساتھ ثبوت کے ساتھ آپ کے ساتھ میں رکھوں گا یہ جو بھی میں کوشش کرتا ہوں ویڈیو بناتا ہوں اس کے تقریباً سب لوگوں کو پتا ہے آج خاص طور پر تفتیشی افسر بھی تعریف کر رہے تھے کہ ہم نے تمہاری ویڈیوز دیکھیں اور شاباز دے رہے تھے کہ ہاں ہاں ریپورٹنگ صحیح کر رہے ہیں حالانکہ میں نے تقریباً جو ویڈیوز بنائی ہیں وہ اس میں کچھا چٹھا کھول ہے ان کی ناکست تفتیش کا چونکہ ہم لفاظی یا منگھڑت یا ایک لب الباب یا اس کے بعد ج اس بات کی بنیاد پر ریپورٹنگ نہیں کرتے جو افیکٹس ہوتے ہیں جو عدالت میں ہوتے ہیں وہ رکھتے ہیں بہت سارے لوگوں کو ناپسند ہوتے ہیں بہت سارے لوگوں اس کو اچھا سمجھتے ہیں تو اس لیے ہم کوشش کریں کہ آپ کے سامنے وہ افیکٹس رکھتے جائیں جو کہ دبائے گئے تھے چھپائے گئے تھے اب وہ سارے ظاہر کیے جائیں گے